بسم الرحمن الرحیم بسم الرحمن الرحیم انشاءاللہ یہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ دیں گے اور چیک کریں گے اسی طریقے سے اپنی پریگننسی کو تو آپ فوری طور پر ایک منٹ سے پہلے پہلے اپنی پریگننسی کو فرم کر لیں گی تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بہت ساندھ آئے گی لیکن اس سے پہلے سینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر دیں تاکہ آنے والی اچھی ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے ملتا رہے بات کیا ہے نمبر ون پہ نمبر ون پہ ہمارے پاس ایک علامت آتی ہے جو کہ میں آپ کو ڈیٹیل میں سمجھاؤں گا آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے جیسے ہی اپنے ہزمن کے ساتھ مل کر فارغ ہونا ہے اس کے چار دن بعد آپ نے اپنے اندر نوٹ کرنا ہے کہ آپ کی وجائنہ کے اندر آپ کو ڈسچارج ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یعنی کہ آپ نے یہ نوٹ کرنا ہے جب آپ نے اوولیوشن کے دوران اپنے ہزمن سے ملاب کیا اپنے ہزمن کے آپ قریب گئی اس کے چار دن میں آپ نے یہ نوٹ کرنا ہے کہ آپ کو وجائنہ سے کوئی لیکوڈ ٹائپ چیز نکلتی ہے وہ لیکوڈ ٹائپ کس طرح یہ وہ سٹکی ٹائپ ہو جاتا ہے سٹکی ٹائپ کیا ہوتا ہے سٹکی ٹائپ ہوتا ہے کہ آپ ڈسچارج کو اپنی انگلیوں کے درمیان رکھیں گی تو وہ اس طرح سے چپکا رہے گا آپ کی انگلی تو اس طرح کا ڈسچارج اگر ہو تو آپ پریگنٹ ہو گئی ہے انشاءاللہ آپ کی پریگنٹسی کنفرم ہو جائے گی اور بعد از آپ کی ڈیٹ بھی مس ہو گی اور آپ کی پریگنٹسی پوزیٹیو آئے گی اگر چار دن بعد آپ کے اندر یہ علامت آتی ہے تو گبرانے کی کوئی بات آپ پریگنٹ ہو چکی اب آگے آ جائیں میں نے آپ کو ایولیوشن کے جب آپ ایولیوشن کے درمیان آپ ملیں اس کے چار دن کے بعد آپ کو ایک عام نشانی بتائی ہے اگر یہ نشانی آتی ہے تو پریگنٹ ہو چکی ہے اب آپ نے دس دن بعد ایک علامت دیکھنی ہے یعنی کہ جب آپ کو ایولیوشن میں آپ نے ملا اور اس کے بعد جب دس دن ہے اس کے بعد ایک اور نشانی اپنے اندر دیکھنی ہے وہ نشانی کیا ہوگی وہ بھی آپ نے اپنی وجائینہ کے اندر دیکھنی ہے بلڈ ٹائپ چیز نکلتی ہے کوئی آپ کو بلڈ نکلتا ہے برونش ٹائپ بلڈ نکلتا ہے یا پھر اس کے علاوہ کو ایسا لگے کوئی جمع ہوا تھوڑا سا سپورٹنگ ہوئی دھبے فیل ہوں خون کے تین سے چار دھبے ہوں گے سیادہ نہیں ہوں گے مائنر سے بلڈی ہوگی بلکل ہلکی سے بلڈی ہوگی اور اس کا کلر بھی بلکہ ہوگا گارہ کلر نہیں ہوگا تو ناظرین مبارکو یہ بھی آپ پرگننسی کے علامت ہے یہ بھی بلکل صاف ظاہر یہ کرے گی یہ علامت آپ نے کب چیک کرنی ہے ایولیوشن میں جب آپ نے اپنے ہزمن سے ملا ہے اس کے دس دن بعد آپ نے یہ علامت چیک کرنی ہے دس سے گیارہ بھی ہو سکتا ہے بارہ بھی ہو سکتا ہے تو ان تین دنوں میں آپ نے اس علامت کو بغور سے اپنے جسم کے اندر چیک کرنا ہے اب کچھ چیزیں آپ نے اپنے جسم کے اندر ڈیٹیکٹ کرنی ہوتی ہیں جیسے ہی اولیوشن کے بعد آپ اپنے اولیوشن میں اپنے ہزمن کے قریب جاتی ہیں ان سے مل لیتی ہیں اس کے بعد آپ نے کچھ چیزوں کو پروپرلی اپنے اندر دیکھنا ہے اگر آپ کو فیل ہو جائیں تو آپ پریگنٹ ہو چکی ہیں جس طرح ہے کہ اگر آپ کو ان سے ملنے کے بعد آپ کو تین سے چار دن لگا تاری ڈسچارج ہوتا رہے ٹھیک ہے ڈسچارج وہ جو آپ کا ملنے کے دوران خارج ہوا آپ کی جو جسم تھا آپ کا گرم ہو گیا وہ تین سے چار دن آپ کا جسم کا ٹمپریچر گرم ہی رہے جو آپ کو ڈسچارج ہوتا رہے تو یہ بالکل خاص نشانی ہوتی ہے کہ آپ پریگنٹ ہو چکی ہیں اب اس کے علاوہ اگر جیسے ہی آپ نے ملا ہے اور آپ کو تھکان سٹارٹ ہو جائے آپ کو ایسا فیل ہو کہ آپ کی جسم کے اندر کوئی نئی چینجز آ رہی ہیں آپ کے جو بریسٹ ہیں یہ بھاری بھاری فیل ہو آپ کو لگے کہ آپ کی بریسٹ کے اندر آپ کو پین ہو رہا ہے آپ جب جھکیں تو آپ سے جھکا نہ جائے آپ کو جھکنے میں درد فیل ہو اولیوشن میں ملنے کے بعد ٹھیک ہے دو سے تین دن بعد آپ نے یہ علامتیں چیک کرنی ہے آپ سے جھکا نہ جائے آپ کو ڈسچارج ہوتا رہے آپ کے پتھوں میں کچھاؤ پیدا ہو آپ کو سردر درہنے لگے تو ناظرین یہ بھی کنفرم علامتیں ہوتی ہیں کہ آپ پریگنٹ ہو چکی ہیں اس کے علاوہ ایک علامت آپ کو اور بتا دیتا ہوں اولیوشن کے بعد اگر آپ کو فریکوینٹ یونینیشن آتا رہتا ہے یعنی بار بار آپ کو پیشاو آتا رہتا ہے جیسی اولیوشن میں آپ نے اپنے حزمن سے ملاب کیا حمل ٹھہرانے کے لیے اس کے تین سے چار دن بعد اگر آپ کو بار بار پیشاو آنا سٹارٹ ہو جائے تو یہ بلکل ایک خاص اور صاف ظاہر علامت ہوتی ہے جو کہ پریگنٹسی کی طرف اشارہ دے رہی ہوتی ہے تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک لازمی کیجئے گا چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے تب تک کے لیے